دیورن آپ دیکھتے ہیں میرا مطابی یوٹیوب چینل آج ہم لکڑی منڈی میں موجود ہیں اور گفتگو کریں گے آری بھائی سے کہ کیکر کی لکڑی کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کن کن کیٹا گریز میں اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کی مکمل تفصیل انفارمیشن بھائی آری سے رہیں اسلام علیکم آری بھائی بھائی آری پھر کیکر کی لکڑی کے بارے میں یہ کس کس کیٹا گریز کا مال ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ لگتا ہے اس کے آپ مکمل انفارمیشن بھائی تو سب سے پہلے تو میں میرا مطابی یوٹیوب چینل کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تقریباً پوری لکڑی کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کی انفارمیشن اور کہاں کہاں پر کون سی لکڑی استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے ویورس تک پہنچائی تو ہم آج آپ کو یہ انفارمیشن دیں گے منور بھائی یہاں دریخان لکڑی منڈی کے اندر اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے تو ان کی یہ قاوش کے آپ لوگوں تک ہم کیکر کی لکڑی کی انفارمیشن پہنچائیں تو منور بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیکر کی جو لکڑی ہے وہ دیر پا ہے کیڑا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لگتا کیڑا اس کو بھی لگ جاتا ہے اور ایک دو لکڑی کی ایسی اقسام ہیں جن کے متعلق میں ہینڈ میں ایخے ویڈیو کے ویلوگ کے اخیر میں بتاؤں گا کہ کون کون سی وہ دو اقسام ہیں لکڑی کی جن کو کیڑا نہیں لگتا کیکر کے متعلق یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ ہمارے پاکستان میں اور پاکستان کے راؤنڈ آباؤٹ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پر اس کا فرنیچر کے اندر زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے سینٹر سیٹ بھی اس سے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ادھر سیالکورٹ سے گجرمالہ سے اور پاکستان کے مختلف شہر سے ہیوی مشینری یا کوئی ہیوی ویٹ سمان کسی دوسری کنٹری تک لے کے جاتے ہیں اس کے لیے یہ اس کیکر کی لکڑی سے پیلٹ تیار کیے جاتے ہیں وہ ہڈ کے لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تقریبا جتنی بھی لانچ ہے شپس ہیں وہ پانی کے اندر سفر کرتی ہیں اور پانی کی جو چھل ہے وہ اوپر آتی ہے اور پیلٹ کے اوپر وہ ہیوی ویٹ مشین رکھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے یہ ہیوی ویٹ بھی برداشت کر سکتی ہے اس سے پیلٹ تیار کیے جاتے ہیں اور نمبر دو یہ جو وابڈا کی اور گورمیٹ کی جتنی بھی ہیوی کیبل والی جو ریلے ہیں جنہیں چرخیاں بولتے ہیں وہ چرخیاں بھی تقریبا کی کر کی لکڑی سے بنائی جاتی ہیں اور ہمارے کراچی کے اندر جو یہ شپس بنانے والے ہیں لانچے بنانے والے ہیں اس لانچ کے نیچے جو ہے ایک پرزہ لگایا جاتا ہے وہ لکڑی کا ہی تیار ہوتا ہے اور وہ پانی کے اندر چلتا ہے اس پرزے کا نام ہم نے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو پتھان بولتے ہیں تو وہ جو پتھان لانچ کا جو پرزہ ہے وہ بھی کی کر سے ہی تیار کیا جاتا ہے تو ہماری انفارمیشن کے مطابق کی کر کی جو لکڑی ہے وہ پانی میں بہت زبردست اور دیر پا ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو آئیس فیکٹریاں ہیں اور میں اپنے ویورز کو یہ سجیشن دوں گا جو آئیس فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کا جو بلاکس کا برف کے لیے جو سٹریکچر تیار کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ کی کر کی لکڑی کا سٹریکچر تیار کرائیں شیشن اور اس کے علاوہ جتنی بھی ورز ہیں اس کا آپ استعمال نہ کریں بلکہ آپ آئیس فیکٹری کا یعنی برف کے کارخانے کا جو سٹریکچر ہے وہ کی کر کی لکڑی سے تیار کریں اور اس کے علاوہ فرنیچر کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے اور بھی آج کر جتنی بھی اس کے برطن وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے ہمک مشک بدبو وغیرہ نہیں آتی اور دیگر شریم وغیرہ جتنی بھی لکڑیاں ہیں ان کے اندر سے عجیب سی ایک محک آتی ہے جس کی وجہ سے برطن اس کے نہیں بنایا جاتے تو اس کا بیلنا بھی بنایا جاتا ہے اور لکڑی کے مختلی برطن وغیرہ چمچ وغیرہ یہ بھی اس سے تیار کیے جاتے ہیں تو اب میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا اس کی بالن کی اور ٹیمبر کی کیٹا گریز اگر آپ میں سے کسی نے کیکر کا ٹیمبر خرید کرنا ہو تو ہم اس کو چار کیٹا گریز میں تقسیم کرتے ہیں پہلے کے ٹیمبر کو ٹیمبر کو دو فٹ لپیٹ سے اوپر چار فٹ لپیٹ پانچ فٹ لپیٹ کے بھی اس کے اندر تنے ہوں گے لیکن وہ سیدھا مال نہیں ہوگا اس کے اندر لروالا بہت مخصوص مال ہوگا تو وہ ہم ساڑھے پان سو روپے کے اندر گاڑی بنا کے دیتے ہیں یہ دو فٹ لپیٹ سے اوپر کا مال ہوگا اس کے اندر چار فٹ پانچ فٹ لپیٹ کے بھی تنے موجود ہوں گے لیکن وہ اتنا سیدھا مال نہیں ہوگا اور اس سے جو آگے والی کیٹا گری ہے وہ بھی دو فٹ لپیٹ سے اوپر مال ہوگا اس کے اندر پانچ فٹ چھ فٹ سات فٹ لپیٹ تنے ہوں گے لیکن اس کے اندر کافی سیدھا مال ہوگا غز کی طرح سیدھا ہوگا جس سے لریں وغیرہ اور پلر وغیرہ نکالے جا سکتے ہیں وہ چھ سو سے ساڑھے چھ سو روپے تک ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ساڑھے چھ سو سے ساڑھے چھ سو روپے فری من تو اس سے آگے والی جو کیٹا گری ہے اس کے اندر آ جاتا ہے تین فٹ لپیٹ سے اوپر جتنا بھی مال ہوگا پانچ فٹ چھ فٹ سات فٹ لپیٹ تک اس کے اندر مال ہوگا وہ سات سو سے آٹھ سو روپے کے راؤنڈ آباؤنٹ آپ کو ہم گاڑی بنا کے دے سکتے ہیں تو کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جو ایک میں انفارمیشن دینا بھول گیا تھا یہ جو ٹرالے ہیں ٹرکس ہیں ان کا جو فرش ہے ان کا جو بیٹ ہے وہ بھی کیکر کی لکڑی میں تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر دو انچی دو انچی سے لے کر تین انچی موٹائی تک پھٹا رکھا جاتا ہے دس انچی چوڑائی اور پندرہ انچی چوڑائی تک اس کے پٹے نکال کے اس یہ ٹرک وغیرہ کے جو فرش بنتے ہیں ان کے اندر کیکر کا استعمال ہوتا ہے اور یہ جو شیٹرنگ شیٹرنگ والے کاریگر ہوتے ہیں ان کا برانچ کا یہ جو کیوازے کا جو فٹہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی کیکر کا اس اس کیٹیگریز کا جو مال ہے جو فرش کے یہ ٹرک وغیرہ کے جو فرش بنانے کے لیے کام آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ چار فٹ لپیٹ سے اوپر کا جو تنہ ہے کیکر کا وہ لگایا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایوریج نکال نہیں ہوتی ہے پھٹے کی اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر چار فٹ لپیٹ سے اوپر کا جین حضرات کو یہ ٹیمبر چاہیے ہو کیکر کے اندر تو وہ ذرا اس پہ ذرا اکٹھا کرنے پہ مال کو وقت لگتا ہے کیونکہ ثابت مال کی جب ایک ٹرولی خرید کرتے ہیں تو چار فٹ لپیٹ سے اوپر اس کے اندر ایک یا دو تنہ ہوتا ہے پھر ایسے ہی اگر روزانہ کی دس ٹرولیاں بھی ثابت مال کی آئیں تو اس کے اندر سے دس یا بارہ تنہ نکلیں گے ایک تنہ جو ہے وہ بیس سے تیس مند کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا دس فٹ لیندھ کے اندر بارہ فٹ لیندھ کے اندر تو وہ تقریباً ایک ہفتے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر موٹے تنے کی یعنی چار فٹ لپیٹ سے اوپر کی گاڑی بنے گی وہ جو ہے اس کا ریٹ ہے بارہ سو روپے مند سے پندرہ سو روپے مند کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو ہم وہ گاڑی بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کیکر کیکر کا بالن ہے ہاں کیکر کا جو دیسی کیکر کا جو بالن ہے وہ اڑھائی انچ تک ہم گولہ لوڈ کرواتے ہیں اور یہ کیکر کا جو بالن ہے اس کا سیکھ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا جو کوئلہ بن جاتا ہے جلنے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ دیر تک چلتا ہے اس کا سیکھ زیادہ ہوتا ہے اسی لیے سٹیل میلز والے اور جتنے بھی ادھر ہمارے لاہور فیصل عباد شیخو پورا جھنگ اور گجرات گجرامالہ سائٹ پہ اور منڈی باہودین سائٹ پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں اور سٹیل میلز والے اس کے کیکر کے گولے کو کیکر کے بالن کو پسند کرتے ہیں تو یہ اڈھائیں چٹکر تک ہم آپ کو آج کا جو ریٹ ہے وہ چار سو بیس روپے سے چار سو تیس روپے میں گاڑییں لوڑ ہو رہی ہیں فیمن تو اگر مکس آپ نے بالن خرید کرنا ہو تو مکس بالن اڈھائیں چٹکر تک جس کے اندر پراسو یعنی کہ پہاڑی کی کر جس کو بولتے ہیں وہ اور بیر کا اڈھائیں چٹک بالن اس کے اندر ہوگا اور شیشم کا ہوگا اور شیطوت کا یہ چار لکڑیوں کی کیٹہ گریز اس کے اندر ہوگی وہ آپ کو تین سو پچاس روپے سے تین سو ایسی روپے تک ہم آپ کو گاڑی بنا کے دے سکتے ہیں تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد